اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر اسلام ویلوگ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاؤں میں خون کا جم جانا جمع ہونا پاؤں میں درد ہونا اور جلد کے اوپر ایسے نشانات لگنا جیسے کٹ لگاؤ جیسے زخم لگاؤ جیسے کوئی چوٹ لگی ہو پاؤں کا جو کلر ہوتا ہے وہ بلیک یا پیلا وغیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خاص کر یہ سردیو میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے لئے چلنا دشوار ہو جاتا ہے پاؤں کوئی ایڈیوں میں درد ہوتا ہے انگلیوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو آج ہم تفصیل سے بات کریں گے یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلے جب سے سردیاں یہ اسٹار ہوئے ہیں سردیوں کی لہر بہت زیادہ ہی ہے تو اس قسم کے پیشنٹ میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں پاؤں میں درد ہوتا ہے پاؤں میں خارش ہوتی ہے انگلیاں سوچ جاتی ہیں تو بہت زیادہ اس کے یعنی کی پیشنٹ آ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے پاؤں صاف پانی سے واش کرنے ہیں شام کو کوشش کریں کہ پاؤں گرم پانی سے دھویں واش کریں تو اس کے بعد آپ سوکس وغیرہ لازمی پہنیں دن کو بھی آپ سوکس بھی پہنیں اور بند جوتے گرم جوتے لازمی پہنیں اس سے کافی زیادہ مرض میں بہتری آ جائے گی اگر کوئی زخم وغیرہ ہو گئے ہیں یا خارش وغیرہ ہوتی ہے تو آپ سیڈل ٹیبلل لے لیں کسی بھی سٹور سے وہ ایک ٹیبلل ڈیلی شام کو لازمی کھائیں اور ساتھ کپین کلر وغیرہ وقتی طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاؤں پہ زخم ہو گئے ہیں تو آپ کسی ڈاکٹر کے مشورے سے آپ کچھ انٹی بیٹک وغیرہ لازمی لیں جیسے اگمنٹر وغیرہ ہے کیلاموکس وغیرہ ہے یا اموکسل وغیرہ ہے وہ آپ لازمی دو تین دن لیں انشاءاللہ آپ کو دو تین دن میں اس بیماری سے افاقہ مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں اگر نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ